بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام ستائیس فروری دوہزار انیس کا دن اب نہ ہی کسی پاکستانی کو بھول سکتا ہے اور نہ ہی بھارتی جو ہیں ان کے ذہنوں سے یہ دن جو ہے یہ نکالا جا سکتا ہے یہ وہ دن تھا جب پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان نے جواب دیا ہے مو توڑ جواب دیا ہے اور اس کے بعد بھارتی پائلٹ کو جس طرح سے گرایا گیا اس کے بعد پاکستان آرمی نے ریسکیو کیا اسے عام لوگوں سے بچایا چائے پلائی اس کی ویڈیو ریلیز کی گئی اور پوری دنیا میں بھارت جو ہے اسے گندہ کیا گیا بقاعدہ طور پر بڑے احسن طریقے سے یہ پورے کا پورا جو پلان ہے پاکستان کی طرف سے ایکزیکیوٹ کیا گیا وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو عوام کے سامنے نہیں ہوئیں بہت کچھ ایسا تھا جو پسے پردہ ہو رہا تھا بہت سی ایسی میٹنگز تھیں بہت سی ایسی ملاقاتیں تھیں بہت سی ایسی فون کالز تھیں بہت سی ایسے رابطے تھے عالمی سطح پر جو سامنے نظر نہیں آ رہے تھے سامنے جو کچھ دیکھا یہ وہی تھا جو عوام کو دکھایا جانا تھا جو پوری دنیا کو بتایا جانا تھا لیکن ظاہری بات ہے بیٹ ڈور میں جو کچھ ہو رہا تھا پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے ادارے جس طرح سے جاگ رہے تھے جس طرح سے ہر چیز کو انیلائز کیا جا رہا تھا وہ ایک الگ کہانی ہے اس کے اندر ایک الگ دنیا چھپی ہوئی ہے اور اس کے حوالے سے بھارتی میڈیا جو ہے بھارتی میڈیا آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے دن کو رات بنانے کا ماہر ہے انڈیا کا گودی میڈیا اور کس طرح سے انڈین میڈیا نے ابی نندن جیسے آدمی کو جو یہاں پر پاکستان میں کھڑا ہوگے پاکستان کی فوج کی تعریف کرے انڈین میڈیا پر تھو تھو کرے اسی انڈین میڈیا نے مودی کے کہنے پر ابی نندن کو ہیرو تو بنا دیا لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ انڈین میڈیا کچھ بھی کر سکتا ہے اب اس ساری صورتحال کے اندر بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کہتا ہے کہ ابی نندن جو ہے اسے رہا کرنے کے پیچھے پاکستان کا ڈر تھا پاکستان کا خوف تھا انڈیا حملہ کرنے والا تھا انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر پاکستان کے اوپر کوئی سٹرائک کرنے کی تیاری کر رہا تھا مزائل مارنے کی تیاری کر رہا تھا اور اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان نے ڈر کر بوکھلا کر ابی نندن کو واپس کر دیا اس حوالے سے ہندوستان ٹائمز جو ہے اس نے اب دو سال مکمل ہونے پر اور ابی نندن کی تاریخی رسوائی کی سیکنڈ انیورسری کیو پر ایک ریپورٹ ریلیز کی ہے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے اور ایک انپریسیڈنٹڈ اس طرح کی آئی تک تیلیفونک کال جو ہے اس کی بات نہیں ہوئی آئی تک اس طرح کی گفتگو نہیں ہوئی اس حوالے سے انڈیا کا یہ جو جریدہ ہے ہندوستان ٹائمز اس نے ایک دعویٰ کی ہے اس دعویٰ کی تفصیلی پوست مارٹم آج کی اس ویڈیو میں کروں گا پہلے یہ دعویٰ آپ کے سامنے رکھوں گا پھر اس کا پوست مارٹم کروں گا کہ کس طرح سے یہ حقائق پر مبنی ہے بھی یا نہیں اور in the third part of the ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اصل کہانی کیا تھی پاکستان کا موقف کیا تھا اور پاکستان سوچ کیا رہا تھا اس وقت پہ ابی نندن کو رہا کرنے کی اصل وجہ کیا تھی جو کہ اب دو سال بعد سامنے آ چکی ہے یہ سب کچھ ڈسکس ہوگا چینل کو اگر ابھی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی تمام طرح ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ تعلق برقرار رہ سکے ناظرینے کرام ایک چیز بڑی واضح ہوئی کہ کس طرح سے انڈین میڈیا نے بالا کوٹ سٹائک کا جشن منایا اس وقت بھی جب یہ لوگ ناکام ہوئے اور انہیں بھگا دیا گیا تین سے چار نوٹیکل مائل ان کے تیارے جو ہیں پاکستان میں انٹر ہونے میں کامیاب ہوئے لیکن وہیں سے انہیں بھگا دیا گیا اور وہ ڈر کے مارے پیلوڈ جو ہے ایک ویرانے میں پھینک کے وہاں سے چلتے بنے انڈیا نے اس کے اوپر بھی ایک دعویٰ کر دیا کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے ٹیروریسٹ ہائیڈ آؤٹ تباہ کر دیا ہے اور تین سے چار سو بندہ مار دیا البتہ وہاں پر ہم عالمی میڈیا بھی لے کر گئے اور تمام تر ملکوں کے امباسیڈرز بھی لے کر گئے اور کہا کہ دیکھ لیں جی آپ کو یہاں پر سب کچھ نظر آ جائے گا یہ ہوئی ہے سٹرائیک اور یہ انہوں نے یہاں پر ٹیروریسٹ ہائیڈ آؤٹ جو ہے اسے نشانہ بنایا ہے البتہ that is a very separate story اس وقت بھی انڈیا میڈیا بڑی چہمہ گویاں کر رہا تھا اس وقت بھی انڈیا میڈیا ایک پورا پروپیگنڈا کر رہا تھا ایک پروپیگنڈا مشین چل پڑی تھی ابھی انڈیا کیا یہ جو ہندوستان ٹائمز ہے اس نے جو لکھا ہے a rare phone call rare کا مطلب ہے ایک ایسی چیز جو عام حالات میں نہیں ہوتی a rare phone call secret letter یعنی ایک rare phone call ہوئی اور ایک secret letter پاکستان کو لکھا گیا how India got Pakistan to release Indian Air Force pilot ابھی نندن انڈیا نے کیسے پاکستان سے ابھی نندن کو چھڑوایا یعنی انڈیا نے چھڑوایا یہ کہہ رہے ہیں اور کیسے چھڑوایا یہ انہوں نے ایک story release کی ہے البتہ یہ storyیں ہی بنانے کے مہار ہیں اور یہ story جو ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا یہ کام پر کام آ سکتی ہے ان کے کہتے ہیں after images of bleeding captured Indian Air Force fighter pilot wing commander ابھی نندن were put out by Pakistan on this day in 2019 جس نے انڈیا اس پائلٹ کی خمن میں لطپت تصاویر پاکستان کی طرف سے release کی گئیں then research and analysis wing chief raw کا جو chief ہے on the instructions of PM Modi اس نے نرندر Modi کے حکم پر read the right act or to his ISI counterpart اس نے ISI کے counterpart جو ہیں یعنی کہ DG ISI جو ہیں اس وقت کے انہیں ایک call کی and warned Pakistan of swear consequences if the pilot of the Indian Air Force MiG 21 was harmed اگر اسے نقصان پہنچایا گیا تو پاکستان کو بڑی سخت دھمکیاں دی گئیں اور اس طرح کی جو ٹیلیفونک call ہے اس کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ secure line پر اس وقت کے جو DG ISI تھے 27 فروری 2019 کو لیفن جنرل سید آسیم منیر احمد شاہ ان کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہیں ایک call آئی ایک ہاٹ لائن پر secure line پر پاکستان کو call آئی 27 فروری جب ابھی رندن کے ساتھ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان کے اوپر یہ pressure آیا اگلے دن پاکستان نہیں سے release کر دی جبکہ ناظرین اکرام یہ اتنی ایک false ان کی یہ report ہے اور اتنی حقائق سے مسخ شدہ یہ report ہے اس کے اندر مزید انہوں نے باتیں لکھی کہ ہندوستان times جو ہے اس نے کچھ ائر فورس کے افسرام سے بات کی کچھ intelligence کے لوگوں سے بات کی کچھ politician سے بات کی اور ساری باتوں کو ہی کٹھا کر کے ہندوستان times اس نتیجے پر پہنچا ہے یعنی ادھر ادھر کی باتیں پکڑ کے یہ انہوں نے بیچ میں یہ اعتراف کر لیا ہے کہ کچھ ہمیں کہیں سے ملی information کچھ کہیں سے ملی کچھ کہیں سے ملی اب ناظرین اکرام میں آپ کو پورے کا پورا scenario سمجھاتا ہوں کہ پاکستان کی establishment اس وقت کیا سوچ رہی تھی اور پاکستان کیا سوچ رہا تھا ایک چیز جب رات کو 26 جنوری 25 اور 26 فروری کی درمیانی شب انہوں نے بالا کوٹ کے اندر جو کچھ انہوں نے کرنا تھا کیا پاکستان کے پاس دو option تھے رات کو رابطہ ہوتا ہے پاکستان کے وزیر آزم پاکستان کے آرمی چیف اور پاکستان کے ائر چیف کا ایک ہات لائن کے اوپر فوری رابطہ ہوتا ہے اور ایک چیز ڈسکس ہوتی ہے کہ فوری جب آپ دینے ہیں فوری انڈیا کے اندر گھسنا ہے یا پھر انتظار کرنا ہے پہلے اپنے damage analysis کرنا ہے پہلے ہم دیکھ تو لیں کہ یہاں پر ہوگا کیا ہوا کیا ہے کتنا نقصان ہوا اس کے حوالے اس کے حساب سے ہم retaliate کریں تو اس وقت یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینا ہے اور بھارت جو ہے اسے مزا بھی چکھانا ہے پوری دنیا کو ایک message بھی دینا ہے اور اس صورتحال کے اندر ہم نے کسی عالمی طاقت کے در پہ نہیں جانا یہ ورنہ انڈیا کے ساتھ جب بھی کچھ ہوتا ہے یہ امریکہ بہادر کو بیچ میں لے آتا ہے چائنا کو بیچ میں لے آتا ہے تین گناہ زیادہ لقصان انڈیا کام کریں گے اور اگر ادھر ایک بھی پاکستانی کا خون بہا ہے تو خون سرحد کے اس پار بھی بہے گا اور زیادہ بہے گا یہ سب اس پہ آن بورڈ تھے سب نے یہ فیصلہ کر لیا اگلے دن دیکھا کہ جی ورانے میں ہوا تو پاکستان نے بڑے بہترین طریقے سے یہ سب کچھ کیا اور یہ جو انڈیا کا اندوستان ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک را کے چیف نے دی جی آئیس آئی کو البتہ اس لیول پر کبھی گفتگو ہوئی نہیں ہے this is unprecedented اور اس طرح کی کوئی بات ان کے دعویٰ کے اندر خود انہوں نے لکھا کہ انہیں اڑتی اڑتی در ادھر سے خبریں اٹھائی ہیں اب ہوا کیا اب اس ساری صورتحال کے اندر ستائیس تاریخ اب اندن کو کیپچر کرنے کے بعد پاکستان کی فیصلہ کر چکا تھا کہ سانپ بھی مر جائے اور لاتھی بھی نہ ٹوٹے ہم نے انڈیا کے چھے ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنا لیا اصل جو لاک کر کے انہیں میسیج دینا تھا وہ بھی دے دیا ان کے پائلٹ کا کمیونکیشن سسٹم ہیک کر کے اسے پاکستان میں لاکر اس کے تیارے کو گرا کر اس کے مک ٹوئنٹی ون کا ملبہ اپنے قبضے میں لے کر اس سے ویڈیو بنوا کر اس سے ویڈیو کے اندر اور انڈین میڈیا جو ہے یہ گودی میڈیا ہے اور یہ بکا ہوا میڈیا ہے یہ وار مانگرنگ میڈیا ہے اسے یہ سب کچھ کہلوا کر پاکستان نے اپنا مقصد ناظرین اکرام پورا کر لیا تھا ہم نے کر لیا تھا ابینندن اس کے بعد ہمارے کسی کام کا نہیں تھا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ابینندن کو ہم ایک واک آف شیم کروائیں البتہ انہوں نے بعد میں جا کے اسے ہیرو بنا لیا پتہ نہیں کس طرح ہیرو بنا لیا ورنہ یہ اگر آپ لوگوں نے اندازہ لگانا ہے نا کہ کسی دوسرے ملک میں پکڑے جائیں تو کیا ہوتا ہے تو جا کے ذرا اگر کوئی انڈین میری ویڈیو دیکھ رہا ہے سپاہی مقبول حسین کو گوگل کرو تم لوگوں نے اس کی زبان کاٹ دی تھی تم لوگوں نے اس کے اوپر ہر ظلم رواہ رکھا اس کی زبان سے اپنے وطن کے بارے میں ایک لفظ ہم اب پاکستان کے خلاف نہیں نکلا ایک لفظ انڈیا کے حق میں نہیں نکلا وہ آج بھی سپاہی مقبول حسین جو ہے اس کی کہانی یاد کی جاتی ہے یہ جذبہ ہوتا ہے تم لوگوں نے ابی نندن کو بھی ہیرو بنا دیا خیر that is a separate story آج انڈیا کو ایک اور سرپرائز دیا گیا ہے اور ابی نندن کی ایک اور ویڈیو ریلیز کی گئی ہے ویڈیو کا ایک حصہ ریلیز کیا گیا ہے اب اس کے اوپر انہوں نے نیا تفان مچانا شروع کر دیا اور کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو تو پرانی ہے یہ ویڈیو نہیں نہیں ہے بی بی سی نے پورا ایک انیلیسز کر دیا پتہ نہیں انہوں نے کیا سوچ کے انیلیسز کیا بی بی سی کا انیلیسز آپ سنیں یہ جو ابی نندن کا ایک نیا کلپ ریلیز ہوا ہے جس میں ابی نندن کہہ رہا ہے کہ پاکستان بڑا پیارا ملک ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے حل ہونا چاہیے پاکستان کی آرمی بہت اچھے یہ باتیں پہلے ریلیز نہیں کی گئی تھی اب ریلیز کی گئی ہے بی بی سی نے بہت دلچسپ تبصرہ کیا انالیسز کیا پتہ نہیں کتنی کوئی تحقیق کی کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو کا جو فریم ہے یہ وہی ویڈیو ہے جو پہلے تھی اسی دن بنائی گئی تھی اور یہ نئی ویڈیو نہیں ہے یہ پرانی ویڈیو بھائی یہ پرانی ویڈیو ہی ہے ہم نے کون سا ابھی نندن کو پھر سے پاکستان لا کے ویڈیو شوٹ کی ہے but this part is new in a way کہ یہ پہلے ریلیز نہیں کیا گیا یہ آپ کو ہم نے سرپرائز کی یاد دہانی کرانے کے لیے کہ اس طرح سے سرپرائز دیتے ہیں اور کل کا دن انڈیا کے گودی میڈیا نے بڑا سیلیبریٹ کیا کہ پتہ نہیں بالا کوٹ سٹرائک کی انیورسری ہے آج ہم نے آپ کو ایک اور سرپرائز دی ہے اس کے مزید سرپرائز دیے جائیں گے اور ابھی نندن صاحب نے جو یہاں پر شگوفے چھوڑے ایک چائے کے کپ کے پیچھے یہاں پر جو باتیں کی وہ ساری باتیں سکون سکون سے آپ کے اوپر ریلیز کریں گے and if you want کہ آپ لوگ مزید سرپرائز نہ ہوں آپ کو دھچکا نہ لگے تو ابھی نندن نے یہ ساری باتیں کی ہے اسے کسی دن بلا کے ایک ہی دفعہ تسلی سے انڈین میڈیا پہ پوچھ لیں کہ تم نے وہاں جا کر کیا کیا اگلیا اور کیا کیا باتیں کی ہیں انڈیا کے خلاف اور پاکستان کے حق میں اپنی جان بچانے کے لیے اور چند تھوڑی سی اپنے جو ہے اپنے تشدد سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے ملک کا وہاں پہ تم وہاں پر اسے گندہ کر کے آگئے تو ابھی نندن سے پوچھ لیں تاکہ اگلی دفعہ جب اگلا پارٹ اگلے سال ریلیز ہو اس کی ویڈیو کا جو کہ ویڈیو پرانی ہے زائری بات ہے پرانی ویڈیو ہے اس دن شوٹ ہو گئی تھی اس کا ایک نیا حصہ جب ریلیز ہو تو آپ لوگ زیادہ سرپرائز نہ ہو اور آپ کو دھچکا نہ لگے اور زینی طور پہ آپ لوگ ریڈی رہے اور جان تک یہ انڈیا کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ستائیس اور اٹھائیس کی درمیانی شب را کے چیف نے آئیس آئی کے چیف کو کال کی او بھائی ہم ستائیس تاریخ کو فیصلہ کر چکے تھے کہ ابھی لندن ہم واپس کر رہے ہیں ہمارا کام کہیں نہیں رہا ہم نے اس سے جو کچھ کرانا تھا آپ کو جتنا گندہ کرنا تھا ہم نے کر دیا اس کے بعد دھمکی کی کیا تک بنتی ہے اس کے یہ صرف دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے اور میرے اونلی میسیج یقین کریں اس سٹوری پہ کیونکہ جو آپ کو رات کو سونے میں آسانی ہی ہو جس میں آپ کو سکون مل سکے آپ نے ابھی لندن جیسے بھگوڑے کو ابھی لندن جیسے بزدل شخص کو ہیرو بنا دیا تو آپ کے لئے یہ کونسا مشکل ہے کرتے رہے دل کو خوش کرتے رہے لیکن یاد رکھئے گا کہ جب کبوتر بلی کو آتا دیکھتا ہے اور آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ بلی آنی رہی خطرہ نہیں ٹلتا آنکھیں صرف بند کر سکتے ہیں حقائق سے مو موڑ سکتے ہیں فیکٹ سے مو موڑ سکتے ہیں فیک کہانیاں سن سکتے ہیں ابھی تبتہ کمید ہے کوئی انڈین بولی وڈ فلم بھی آ جائے گی اس کے گانوں پر بھی ناچیے گا ایک ادھ آئیٹم سونگ ہوگا اس کے اندر اور باقی ابھی لندن کو اس میں ہیرو بنائے جائے گا آپ لوگ فلمیں دیکھیں ہم اصل میں آپ کو گھندا کرتے جائیں گے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کو اور میرا یہ تعلق برقرار رہ سکے کومنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا اپنا بہت خیال رکھیں اپنے اردگرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تاکہ قیامت رکھے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات